مسلمانوں جب سارے لوگ وہاں سے قبرے سے چلے آئیں گے مسلمانوں میرا آقا نے سنویا جب سارے لوگ چاریس قدم دور ہو جائیں گے تو اللہ تبارک وطالہ نے دو فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو فرشتے مسلمانوں سوال و جواب کرتے ہیں اے مسلمانوں آپ نے قبرے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ قبرے کتنا بھیانک منظر ہیں مسلمانوں جب سارے لوگ چلے آتے ہیں قبرے میں دو فرشتے آتے ہیں مسلمانوں سوال و جواب کرتے ہیں مگر جو سرشتے قبرے میں سوال کرنے کے لئے آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ان کا نام بھی پتا نہیں ہے مسلمانوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا نام ہے کیا ہے جن کو ہم انکر نکیر کہتے ہیں مسلمانوں ان کا چہرہ کترہ ڈالاونی ہے میرے آئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نیلی نیلی ہیں اس کا بدن پورا سیاہ ہے مسلمانوں بار سر سے پہوں تک ہے ان کی شکل اتنی ڈالاونی ہے کہ جب باننا اس میں میہ کو اس کی شکل کو دیکھ لیتا ہے مسلمانوں پاش پاش ہو جاتا ہے مسلمانوں آپ یہی سے امدازہ لگا رو جب وہ سرشتے آتے ہیں تو سوالی پر نہیں آتے جب وہ سرشتے آتے ہیں تو زمین تو چھیل کے ہوئے آتے ہیں اور مسلمانوں قبرے کو جنہ ملدہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اس مردے کو مسلمانوں جن جھوڑ کر اٹھاتے ہیں مسلمانوں سکوا نہیں اٹھاتے کسی کو عادت کے ساتھ اٹھاتے ہیں کسی کو پیار سے بھی اٹھاتے ہیں مسلمانوں فرق صرف اتنا ہے جب کوئی بے نمازی قبر میں چلا جاتا ہے جب کوئی خدا کا نافرنان قبر میں چلا جاتا ہے جب کوئی ماں باپ کی نافرنانی والا قبر میں جاتا ہے جب فرشتے آتے ہیں تو اسے جھنجھوٹ کر کے اٹھاتے ہیں لیکن اسی قبر میں جب کوئی عاشق رسول پہنچ جاتا ہے جب اسی قبر میں کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا پہنچ جاتا ہے تو مسلمانوں فرشتے جنجور کا نہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو گوجھ میں اٹھا دی ہے اسی طرح وہ فرشتے اس مردے کو اپنے پاس اٹھا دے مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ فرشتے آسانی کے ساتھ آپ سے سوال جواب کرے تو مسلمانوں دنیا کی زندگی کو مسلمانوں خوشحالی کرو فرقبر میں آرام ملے گا فرشتے آگے جنجور کا اٹھا دیا مسلمانوں تین سوال کرتے ہیں آپ کو میں تفصیل میں لے دی جاؤں گا تین سوال جب ہو لے کے بعد مسلمانوں وہ انسان کیا جواب دے گا جو کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں وہ انسان کی زبان میں کیا جواب ہوگا جنہوں نے اپنے چہرے سے سنت کو مٹا دیا ہے مسلمانوں جب تیسرا سوال ہوگا مصطفیٰ کی زیارت ہوگی مسلمانوں یاد رکھو جب میرے آقا کا سامنا ہوگا فرشتے پوچھیں گے بتائیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اے مسلمانوں چہرے پر داڑی رہی اس وقت وہ انسان کیا جواب دے گا جو انسان شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو الگ کر دیتا ہے اس قبر میں وہ انسان کیا جواب دے گا جو اپنے ماں باپ کو ترے ترے کی تکلیفیں دیتے ہیں وہ انسان وہاں پر کیا جواب دے گا جو سنتوں کا جنازہ نکال دیا ہے وہ انسان وہاں پر کیا جواب دے گا وہ انسان یہی کے حال سوز میں نہیں جانتا مگر خوش نصیب ہے وہ انسان جب ان سے تیسرا سوال ہوگا بتا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو اگر وہ عاشق رسول ہوگا اگر وہ پنجبت کا نمازی ہوگا اگر وہ غریبوں کا مدد کرنے والا ہوگا وہ فرشتوں کہے گئے فرشت ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو ارے یہی تو میرے آقا ہے ارے یہ تو وہ ہیں جنہیں ہمیں دنیا میں نہیں دیکھا مگر ان پر ایمان لیا ان پر قرآن نازل ہونے والی کتاب کو ہم نے پڑا کچھ لوگ ایسی بھی سوچ کے رکھتے ہیں وہ جواب یاد کر لیتے ہیں تین سواب یاد کر لیتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے جواب دے دوں گا مسلمانوں جو یاد کر کے جاتا وہی بھول جاتا ہے مسلمانوں وہاں جواب وہاں پہ جواب بلے گا سوال کا وہ جواب زمان سے نہیں بنتے دل سے نکڑے گا جو انسان دل سے نبی کو چاہا ہے جو انسان دل سے اپنے گھر محلے کی مسجدوں کا آباب کیا ہے وہ انسان جواب دے گا اے فرشتو یہی تو میرے آقا ہیں جن کے لئے ہم اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا اے فرشتے یہی تو میرے نبی ہیں کہ ان کے محبت میں ہم اپنے ماباں سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں مسلمانوں جب تینوں سوال کا اگر بندہ جواب دے دیا کہ ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اے میرے فرشتو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا جنتی لباس پہنا دو ان کے لئے جہنم کے دروازے بند کر دو ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دو لیکن مسلمانوں جو جواب نہیں دے پائے گا جو سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا کہ ایک منادی اعلان کرے گا یہ بہت بڑا بدنشیب ہے انہوں نے جواب نہیں دیا ہے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اس کے لئے جہنم کے دروازے کھول دیا جائے اس کے لئے جنتی اس کے لئے جہنمی بچھونا بچھا دیا جائے جس میں پر جہنمی کا لباس پینا دیا جائے مسلمانوں فی جہنمی کو جہنم کا لباس پینا اور جنر میں داخل کر دیا جائے اے مسلمانوں صرف قبروں کو آسان نہ سمجھنا کہ دیکھنے میں سننے میں صرف قبر لگتا ہے قبر لگتا ہے لیکن مسلمان وہ قبر بہت دیانت ہے